اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سریح دھوان نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے پھر انہوں نے ان سے مو پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے ہم تو تھوڑے دینوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے اور ان سے پہلے ہم نے قوم فیراؤن کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندوں یعنی بن اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانتا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فیراؤنی ضرور تمہارا تعقب کریں گے اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلت کے عذاب سے نجات دی یعنی فیراؤن سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں سریح آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ بھلا یہ اچھے ہیں یا طبعہ کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہگار تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہے جیسے پگلا ہوا تابہ پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزک کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو اب مزہ چک تو بڑی عزت والا اور سردار ہے یہ وہی دوزک ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے بے شک پر حیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے مانگائیں گے اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ان کو دوزک کے عذاب سے بچا لے گا یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں بس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں گے